چار سدہ کی علاقہ ابراہیم زیمینہ معلوم شدت پسندوں نے گورنمنٹ پرائیمری سکول کو دماکہ خیز مواد سے اڑا دیا دماکے سے پرائیمری سکول کی پوری امارت مکمل طور پر گر کر تباہ ہو گئی دماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ دور درست علاقوں میں بھی سنی گئی سکول کی امارت میں دو کمرے، ایک براندہ اور دو باتروم شامل تھے جو دماکے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئے بم ڈسپوزل سکوارٹ کے مطابق سکول کی امارت میں ایک ہی وقت پر چار دماکی ہوئے ہیں جس میں مجموعی طور پر بارہ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے جس نے سکول کی امارت کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا ہے سکول انتظامیہ کے مطابق مسکورہ سکول میں دو سو سے زیادہ بچے زیر تعلیم تھے تاہم دماکے سے بچوں اور اساتذہ کا تمام فرنیچر امارت تلے دب کر تباہ ہو گیا ہے مقامی لوگوں کے مطابق دماکہ رات کی تاریخی میں کرایا گیا ہے تاہم سکول میں دماکہ اور امارت تباہ ہونے کے باوجود صبح بچوں نے کل اسمان تلے زمین پر بیٹھ کر کلاسز لیے اور اپنی تعلیم جاری رکھی ذرائع کے مطابق علاقہ ابراہیم زیمہ یہ دوسرا سکول ہے جسے شدت پسندوں نے دماکے سے اڑا دیا ہے تانہ سرڈیری پولیس نے نامعلوم شدت پسندوں کے خلاف افائی آر درچ کر کے تفتیش شروع کر دی